اسلام علیکم کیا حال چلے سبکا جی آج میں ایک ساگر کی ریسپی لے کرائی ہوں اور ایک بہت اچھا میں کچن کا ایک لے کرائی ہوں تو آپ لوگ ساتھ ساتھ رہے ہیں بس صبح جب اٹھے نا تو آج رات کو آئیرن کرنے یاد نہیں رہے بچوں کی یونیفورم میں نے پہلے سب سے پہلے آئیرن کی تو اس کے بعد پھر اب ناشتے میں بچے کہتے ہیں کہ جیسے بریٹ کھا کھا کہ ہم لوگ بہت تھک گئے ہیں تو میں نے کب ایسے بھی کہتے ہیں میں نے ایک بڑی اچھی میری دوست ہے تو اس کی ویڈیو میں ہی دیکھا تھا کہ یہ اناج ہے اس کی روٹی بچے کھا کے جاتا ہے سکول میں بھی وہ ایکٹیو رہتا ہے اور اس کو جیسے جو سبک وغیرہ بھی وہ بھی بڑی اچھی طرح یاد ہو جاتا ہے کیونکہ یہ مکمل غزہ ہوتی ہے تو بس میں نے پراتھے بنائے ساتھ میں نے نا سیمپل ہی نا نمک مجھ دار کے نا تو انڈا بنا دیا تھا رات کے سالن تو پڑا ہوا تھا مگر میں نے کہا چلیں آپ لوگ انڈا کھالوں کیونکہ انڈا بھی سید کے لئے بہت ضروری ہے بس میں کہتے ہیں جو چیزیں آپ کے پاس دستیاب ہیں اس سے بچوں کو فائدہ حانصل کرنے کی نہ کوشش کرنی چاہیے تو بس پھر جب میں نے یہ ناشتہ بگرہ کر کے بچوں کو بھی دیا تو پھر میں نے ڈے لیٹر پانی لی ہے اور اتنا اچھا یہ جو جو لیمن میکس ہوتا ہے اس کو بنانے کا طریقہ میں بتاؤں گی تو یہ جو ہے نا یہ ٹو سیونٹی فائیو کا ملتا ہے تو ظاہر اب سب بہنیں نہیں لے سکتی ہیں تو میں آپ کو بہت ہی ایزی ایک ہیک بتاؤں گی اس میں ڈے لیٹر پانی ہے اور اس میں نا میں نے ہنڈرڈ کا کالا تیل ہوتا ہے کسی بھی نا یہ شو پہ جاؤ آپ کو ایزیلی مل جائے گا کالا تیل اس کو کہتے ہیں تو یہ آپ نے ڈے لیٹر پانی میں ڈال کر اس کو اچھی طرح سے میکس کر لینا کس کے کوئی بھی لمز نہ رہیں اور صحیح طرح یہ نہ میکس ہو جائے بعض لوگ تو یوزی وہی کرتے ہیں کہ انہوں کو ایزی لگتا ہے تو کچھ برتن ایسی ہوتے ہیں کہ جو نہ اس سے بھی نہیں صاف ہوتے ہیں کالا تیل بیسٹ ہے بعض لوگ ڈریکٹ ہی اس کو نہ استعمال کرتے ہیں آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے میرے چینل کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب بھی کریں اور اپنی فیملی فرنڈ کے ساتھ بھی شیئر کریں بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ میری جو بھی نئی ویڈیو ہے آپ لوگ کے پاس پہلے آئے تو آپ لوگ ویڈیو کے ساتھ ساتھ بلکل بھی جانے کی ضرورت نہیں ہے آپ لوگ ویڈیو کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں اس طرح ہماری ویڈیوز کا ہمارے چینل کا اپنی پریشن بہت ڈاؤن جاتا ہے تو آپ لوگ کے ساتھ بہت شکریہ جو میری بہین بھائی میرے ساتھ ساتھ ہیں لیکوڈ اچھی طرح مکس ہو گیا تو اس کو میں پاس بوٹل تھی اس پہ میں ڈال کر رکھ لوں گی تو یہ 1.5 منت بہت ایزیلی چلا جائے گا اس کو آپ ڈریکٹ بھی یوز کر سکتے ہو جیسے اگر بعض لوگ نہیں لیکوڈ یوز کرتی ہیں دیکھیں میری درچکی تھی تو یہ کافی ایسی تھی کیونکہ میں تھوڑا ساتھ بازوں کا مسئلہ ہے تو میں یہ کرنی پاتی جیسے مینت وہ ہر چیز میں ہوتی ہے تو بس میں نے کالا تیل مگو آکے لیکوڈ بنا کے رکھ لیا ہے بس اس کو سمپل ہی میں لگاؤں گی اور جو یہ ہوتی ہے نا لوہے کی جو بنی ہوتی ہے جالی سی نیٹ اس کے ساتھ میں نے اس کو رب کر کے نا صاف کرلوں گی آپ کی سوچ سے زیادہ سستہ اور یہ اتنی دیر چلا جاتا ہے تو آپ لوگ اس کو نا پلاسٹک کے برطن پر بھی جو پانی وغیرہ کے نشان جم جاتے ہیں یا جیسے سالن وغیرہ کے بھی نشان نا پلاسٹک کے برطن پر لگ جاتے ہیں اس پر بھی یہ لگا کے اس کے بعد آپ اس کو کلین کرو گی نا تو یہ بہت اچھا صاف ہو جائے گا بس پلاسٹک پر میں نے کر کے نہیں دکھایا تو میں نے کہا چلے میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں تو میں نے تو ظاہر کرنی پڑتی ہے اس پر بھی زور لگتا ہے تو یہ دیکھیں کتنا اچھا ہی نیٹ ہو گیا یہ سلور سٹیل کے برطن اور ایک سٹیل کی تھی میرے پاس دنگی ہوتی ہے چھوٹی اس کو بھی میں نے ساف کر کے اپنوں کے ساتھ شیئر کیا ہے بس جی پانڈے تو اونا بھی کام ہی گیا ایک پانڈے تھے کپڑے اے نیجے جہان چھاڑ دے کیونکہ پورا دن کچن میں کام کرو ساتھ ساتھ برطن دوتے بھی رو تو نہیں ختم ہوتے تو یہ مارے جو پریشر کوکر ہے کچھ برطن ایسی ہیں جیسے چائے وگرہ ڈالتے ہیں تو کپکورن کا آلکے لگتے ہیں تو اس میں بھی بعض افرن سٹین سے پڑھ جاتے ہیں اور یہ جو لکور آپ استعمال کرو یہ سارے سٹین کو رمووو کرے گا اور آپ مجھے بتانا میرا ہے کیسا یہ دیکھیں کیسے برطن لشک گیا ہے اینج تو بندہ اپنا بھی بھیگ سکتا ہے تو بس یہی میں نے اس کو بوٹل میں ڈال کے رکھ دیا ون این ہاف تھا اور سال ایم ایکس اس لئے میں نے رکھا تھا کہ آپ کو بتاؤں کہ اس کا اور اس کا کتنا فرق ہے بس جی پھر سردیاں آ جائیں اور ساگ نائے اور ہمارے گھر میں تو ماشاءاللہ سب بہت شوک سے کھاتے ہیں تو میں نے بس یہ دو کلو ساگ لیا تھا ڈیر کلو میں نے پالک لی ایک پاؤ میں نے باتھو لیا تھا اور تھوڑی سی میتھی لے کر اس کو پہلے کٹنگ کر لی تو جو پالک تھی وہ تھوڑی سی مٹی تھی اس کے ساتھ تو اس کو میں نے تین چار پانی میں اچھی طرح واش کر کے اس کو میں نے بوائل کر لیا تھا اس کے بعد میرے پاس ہینڈ بیٹر ہے اس سے میں نے بیٹ کر لیا تھا آپ مکسٹر میں بھی ڈال کر سکتے ہو مدانی میں بھی کر سکتے ہو اور یہ ترکہ جو میں لگاتی ہوں ہمیں یہ بہت پسند ہے اس میں میں نے زیادہ ساری ہری میرچیں اور ادرک ڈال کرنا جتنا میں نے ساگ کو ترکہ لگانا اسی ساپ سے میری ہری میرچیں ڈال نہیں اس میں میں لال میرچ بلکل استعمال نہیں کرتی بس جب ادرک اور ہری میرچ کی پیاری سی خشبو آنے لگ جائے تو یہ جو ہم نے ہینٹو پر سے کیا ہوا تھا ساگ ڈال کرنا تو اس کو ہم بنا لیں گے اور پاس میں سیمپل روٹی بنا کرنا تو میرا بیٹا کہتا ہم مکھن کے بغیر میں نے ساگ نہیں کھانا تو پھر میں نے اپنے چینل پر آپ لوگوں کو ساتھ ریسپی شیئر کی ہوئی ہے مکھن بنانے کی اور گی بنانے کی تو اگر آپ لوگوں کو چاہیے ہوگی تو میرے چینل پر ویزٹ ضرور کیجئے گا اور میرے چینل کو لائک کیا کریں فیملی فرنس کے ساتھ شیئر کریں اور فل ویڈیو کو کائنلی واج ہیا کریں بس یہ میں نے سیمپل روٹی بنا کرنا اس کے اوپر مکھن رکھا ہے مکھن رکھنے کے بعد بس اس طرح ہی میں بچوں کو سرف کر دوں گی اور میرے حزبن تو مکھن کھاتے نہیں ہے تو ان کو پھر میں پراتھا بنا دیتی ہوں تو ساتھ ہری مرچے تو بہت ہی مزے کے آج کل آئیم ہی ہے تو سب سے ریکویسٹ ہے مجھے دعا میں یاد رکھیں اپنا سب بہت سا خیار رکھیں اللہ حفیظ